ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جی واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف راکٹر صاحب کشمیر میں جو کر رہے ہیں وہ وہ تو ایک مطلب کہانی کہتے ہیں ساتر سالوں کی کہانی ہے آج تک کر رہے ہیں اس میں کے لیے انٹرنیشنلی نیشنلی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے لیکن جو ان کے اپنے ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے اتنی کوئی بات نہیں کی کبھی ہیمنٹیرین گراؤنڈز پہ تو کر سکتے تھے اگر وہ نائنٹین سیونٹی ون میں ہیمنٹیرین گراؤنڈز پہ بنگلہ دیش میں آ کے بچا سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بنیاد بھی آئے تھے بچانے کے لیے تو ہم بھی انسانیت کی بنیاد پہ کم از کم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ظلم بند کیجئے زبان سے کیا ہم مورالی سپورٹ کرنا جو ہے کشپیریوں کو یہ ہمارے یا سر ان انڈیا کے اندر جو انوالمنٹ جو گجرات احمد آباد فسادات اب جو ابھی بھی ہو رہے ہیں فسادات مسلمانوں کو دلیتوں کو کرسچنز کو اپنے ہی ملک کے سر وہ لوگوں کو جو وہ مار رہے ہیں بری طرح سے اس کے بارے میں ہمیں ایٹلیسٹ ہیمنٹیرین گراؤنز پہ تو بولنا چاہیے اس لیے ہمیں بولنا چاہیے لیکن انڈیا نے دنیا کو باور کرا دیا اپنے میڈیا کے ذریعے کہ وہ ایک بہت بڑی ڈیموکرسی ہے ابھی آج کی خبریں آپ گاڈین آج کا پڑھ لیجئے واشنگٹن پوست پڑھ لیجئے ان سب میں یہی خبر بار بار یہی بات ایڈیٹوریز لکھے جارہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی بہت بڑی ڈیموکرسی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیموکرسی جو بہت مچور ہو چکی ہے انہوں نے دنیا کو باور کرا دیا اندرونی حالات کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں جا رہے حالانکہ انڈین سوسائٹی انتہائی ملکسے میں ہندو نیشنلزم جب سے ہندو نیشنلزم نے حکومت پہ قبضہ کیا بی جے پی نے اور اس کے بعد اس سے پہلے تو خیر تھوڑی سی مچور سی گورنمنٹ تھی کانگرس کے لئے جب سے بی جے پی نے قبضہ کیا ہے تو آپ حالات دیکھ لیں وہ بقاعدہ انہوں نے ہندو ہندو توہ کو ایک نیشنلز شکل دے دی ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ مذہب کی بیس پہ ان کی ایتنی سیٹی کو ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے ایون ذات پاتھ جو ایک ٹائم میں شاید کہیں لگے تھوڑا سا مادوم ہوا تھا وہ پھر سے امرج ہو گیا ہے اپنے ہی قوم کے جو نیشنلے طبقے کیا ان کو بھی بری طرح مار رہے ہیں آپس میں ان کے ترمیان ڈیفرینشیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تقسیم شدہ معاشرہ ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے کہ جو انڈین معاشرہ جو ہے وہ کس زمانے میں میں نے پاکستان کے بورڈر ایریاز جو جہاں پہ ہمارے ہندو سوسائیٹی رہتی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کا آفٹر ایفیکٹ انڈین معاشرہ کا ان پہ پڑھتا تھا تو وہ ذات پات کا آپس میں ڈیفرینس اتنا زیادہ ہے کہ جو سے ایک ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے تو اس کو مزید ہوا دیگی کشمیر کے حوالے سے اور ہمارے جو پلٹیکل حضرات ہیں یا جو قانون دانے ہمارے اور پاکستان سے جو لوگ کام کر رہے ہیں کشمیر کا اوز کیلئے یا پاکستان کی جتنی بھی ایشوز ہیں انٹرنیشنلی ریس کرنے ہوتے ہیں ان کے کچھ ہم نے سوالات ان کے سامنے رکھے ان کے کیا ویوز ہیں رویلٹی ٹی وی کی ٹیم یہ ان کے پاس لے کے گئی سوال ان کے کیا ویوز ہیں ان کے کیا جواب ہیں یہ شیئر لوگوں سے کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے آج بھی چیزیں کر رہے ہیں اگر ان کا میڈیا بہت زیادہ شورٹ ڈالتا ہے کشمیریوں کا نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے لئے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے اور یہ شہرگ ہے اور شہرگ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح انڈیا ایسی ساری سازشیں کر رہا ہے اسرائیلی طرف پر لہذا ان فیوچر جو بھی ہریت کانفنس کی طرف سے کشمیری کی طرف سے جو سارے جو طریقے کار ہوں گے وہ دنیا کو باور کرانا ہوگا کہ وہ مسئلے کشمیر جو 1947 سے لے کر آج تک پینڈنگ ہے اس کو سیریس مسئلے کو حل کرنا ہوگا قائد عظم حمد علی جنہ نے کہا تھا کہ قومی یہ ماری شہرگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جمہور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ استعبار نہیں ہو سکتے نارمل نہیں ہو سکتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہوئی وہ جمہور پروونس میں بڑی حد تک جو کشمیری مسلمان تھے ان کا انخلاق کیا ان کو فورس کیا کہ وہ جمہور سے نکل جائیں اور تقریباً چھے سے سات لاکھ کے قریب تو کشمیری مسلمان 1947 سے لے کے 1952 تک جمہوریجن چھوڑ چکے تھے پھر وقتاً فوقتاً باقی مسلمانوں کو بھی فورس اٹھ کیا گیا اور آج یہ آلت ہے کہ جمہور کے جو دس زلے ہیں اس میں مسلمانوں کو ایک مانیریٹی کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے پاکستان ہے اس کو اب قانون کے محاصر پر بھی لڑنا چاہیے اور کشمیری آواز کو اس محاصر پر ریس کرنا چاہیے بکوز اب جو چیلنجز آ رہے ہیں جس طرح وہ بہت سے اور اقدامات کر رہے ہیں وہاں ان کے قانون اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں یعنی اس آئین کے جس آئین کے خود انڈین گاورمنٹ اور انڈین حکومت اس کی پاسداری کرتی رہی آج تک سیڈنلی اس پہ وہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اور اس تبدیلی کا امپیکٹ ہے کشمیریوں پر اکیوپائیڈ ایریا پر جی سیئے سراج علاق صاحب بھی تھے ایمر بلال صوفی صاحب بھی تھے اس میں حریت کانفرنس کے لیڈرز جس میں شامل تھے حبدالباسد صاحب بھی شامل تھے اچھا یہ جو بگیٹ صاحب یہ جو ہماری ایمبیسی ہے امریکہ میں بیٹھی ہے کیا کر رہی ہے انڈیا میں بیٹھی ہے کیا کر رہی ہے فارن آفس کیوں پر الیگیشنز بہت لگتی ہیں ہمارے فارن آفس کیوں پر ابھی تو منیسٹری نہیں تھے ابھی تو انہوں نے کابینا میں بنا دیا آٹھ میں ہینے والا ہمارے فارن آفس ہمارے فارن پالیسی کیوں پر بہت سارے question mark ہیں یہ نہیں کہ ان میں لوگ نہیں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں منیر اکرم جیسے لوگ صغیر اکرم جیسے لوگ باسد جیسے لوگ صادق خان جیسے لوگ پولیسی کا فقدان ہے پولیسی کی امپلی منٹیشن لکھی بڑی تو ہیں پولیسی نہیں لیکن ابھی ہمیں یہ بھی کلیر نہیں ہے ابھی تک کہ ہم نے افغانستان میں کیا کرنا ہے بیٹھتے نہیں ہے نا جب ہم بیٹھیں گے آپس میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے میں ایک اور جگہ کسی فورم پر یہی ڈسکرشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا جب حکومتیں آتی ہیں نئی حکومت آئی ہے مثال کے طور پر زرداری صاحب کی حکومت آئی یا پی ایمل نواز کی ابھی حکومت آئی یا آگے جس کسی کی بھی آتی ہے حکومت تو انہیں چونکہ پرانے کام ہمارے خراب چلے ہیں پولیسی کی ہونا یہ چاہیے کہ جب آتی ہے حکومت تو کم از کم پہلے دو سے چار چھے مہینے بیٹھ کے آپس میں سارے پولیٹیکل لیڈرز ریلیجس لیڈرز ایڈوکیشنسٹ انٹلیجنسیا ملیٹری میڈیا یہ ایک ایک طریقہ کار کو یہ اپنا آئیں بیٹھیں تینک ٹینکس ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں جن کی یوٹیلائز کیا جائے کہ کیا پولیسی ہے اس پولیسی کے اوپر کنسنسس کے بعد اس پولیسی کو اس پانچ سال تو اٹلیسٹ فالو کریں نا ہمارے ہاں وہی آپ نے جو بات کی کہ ہمارے ہاں تو فورن منسٹری نہیں تھا تو پولیسی کہاں سے آئے کی تو جب آپ کی یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ فورن آفیس سے گلا کس چیز کا کرتے ہیں فورن آفیس کیا فالو کریں ٹھیک ہو میں ایک ٹائم تھا میں نے ان سے پوچھا کہ افغانیتان پولیسی کیا ہے لٹلی فرنکلی سپکن 2003 2004 ہم نے ایک لفظ یوز کیا اس وقت اس کو ہینڈز آف کہا گیا ہینڈز آف کہا گیا تھا کہ پاکستان پولیسی آن افغانیتان ایڈ دی مومنٹ آن آگے انڈین انڈین نے آنا تھا اس لیے کہ اس کی اور وجوہات تھی دوہزار ایک کے بعد کی ہمارے جو کشمیر کے دو تین جگہ ہیں جہاں پر کشمیر بڑا لاؤڈلی بولا جاتا ہے جس میں سے ایک یورپ ہے اور دوسرا امریکہ ہے میڈل اسٹ میں کوئی نہیں سنتا آپ کی فاریسٹ میں کوئی نہیں سنتا آپ کی افریکہ میں میں ضرورت نہیں ہے بولنے کی انڈیا رہ جاتا ہے یورپ رہ جاتا ہے اور امریکہ رہ جاتا ہے امریکہ چونکہ یونٹی نیشن ہے امریکن چونکہ یورپ میں ہمارا آفیس ہے انگلینڈ میں ہمارا آفیس ہے کشمیر والوں کا کشمیر سنٹر ہیں وہاں پر لیکن بدقسمتی وہی ہے اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کلیر نہیں ہے کہ ہم کشمیر پہ چاہتے کیا ہیں کشمیر میں ڈیویزنز آ چکی ہیں جو کہ ان کی اپنے فائدے میں ہیں ایک زمانہ تھا جب کشمیر میں پارٹیز آپس میں ڈیوائیڈ تھی اب نہیں ہے ابھی اگر آپ انڈین ہیلڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو ہے نا مفتی ہو گیا فاروق عبداللہ ہو گیا یہ سارے ہو گئے اور دوسری طرف جو آپ کے حریت کے لوگ ہیں یہ سارے دو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ڈیویزن تو ہے نا اور اسی طرح آپ اپنے کشمیر میں آ جائیں پھر اس طرف بھی وہی چیز ہے ادھر بھی پولیٹیکل ڈیویزن ہے پی ایم ایل نواز ہے پی 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 ہے اور ابھی شاید پی ٹی آئی بھی وہاں جائے نیکسٹ الیکشن میں یہ چیزیں ہیں تو پہلے تو آپ کو ان دونوں کشمیر کو ایک ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم ایک ایسی پولیٹیکل وائس جو سب کی ہو ٹھیک ہے جب پولیٹیکل وائس کے سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کشمیر ایشو ہے افغانستان پولیسی کی مینٹیننس ہے یا اس کی کانٹینیٹی ہے اس کے لئے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کتنی ضروری ہے پریورٹی وائس میں یہ پہلے پہ آنے چاہیے یا دوسرا دوسرے پہ آپ موجودہ حالات دیکھ لیجئے اس وقت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہماری اوپر پریشر ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ہماری اوپر پریشر ہے ان تمام ممالک کی طرف سے جن کے مفادات ہمارے ساتھ نہیں ملتے ٹھیک تو ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی جو ہے اس وقت اس سیاسی طور پر تقسیم ہوئی بھی ہماری پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں nobody is bothered کہ باہر کیا ہونے والا ہے یا باہر کیا ہو رہا ہے ہمارا ملک اس وقت کس مشکل میں ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے سب پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ ان پارٹیوں کو coverage دے رہا ہے جو کانفلکٹ چال رہا ہے ایکچول جو اس وقت ہمارے ملک کا existence خطرے میں ہے لیکن people are not worried کیونکہ میڈیا ان کو وہ دکھانا ہی نہیں چاہ رہا میڈیا کو یہ اصل issues جو ہیں اس طرف توجہ دینی ہوگی پتہ نہیں ہے نہیں پتہ نہیں ہے جان کے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ان کے ایکنومک انٹرسٹ ہیں ان کے ایکنومک انٹرسٹ ہیں ایکنومی جو ہے وہ patriotism کے اوپر حاوی ہو چکی ہے اور جو بھی ان پارٹیز کے سیاسی issues ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں لیکن not at the stake of existence of the state ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے political stability کی بینے آپ کا کوئی مذاکرات چاہے آپ کشمیر کو انڈرنیشنل فورم پہ جا کے رہے کے گناہ اس قرار ہیں یا افغانستان سے کرنے political stability کی بینے نہیں ہو سکتا ایسے حالات میں جب جس طرح کے حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے states چو ہیں وہ انورد دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اپنے آپ کو اندرونی دوں پر مضبوط کر دی مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ anybody is worried کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے ملک کے ساتھ میں سے ہم ہونا شروع ہو گئے ہیں ورئیڈا ٹرم صاحب نے جو بات کہی ہے چاہے خوشہائن بات سار بگیڑی صاحب ٹرم نے statement کی USAID دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک ہے statement دیتا ہے دنیا کا سب سے طاقتور انسان اور اس کے بعد پاکستان جو ابھی political chaos سے بھی گزر رہا ہے security کی بھی انتشار سامنے ہے ہمارے security situation کے بارے میں border management بھی ہم لوگ deal کر رہے ہیں دنیا کا ٹیرز یہاں آکے اپنی جڑیں بونا شروع کر دیتا ہے اس کے باوجود وہ دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے اس کے سب سے طاقتور بندے کی statement کی retaliation ہم نے کی ہے ہمارے political parties بھی ایک پیج پہ آئیں جو دستو گرواں تھی چار دن پہلے اس بات پہ آگئیں ایک پیج پہ ہمارے security کی ادارے بھی ہو گئے وہ تو یہ بڑا اچھا strong stance ہے رجیا نے بھی دیا چائنا نے بھی دیا تو یہ ایک strong چیز ہے میرا خیال ہے کہ اب کوئی بڑا ملک پاکستان کے بارے میں تھوڑا سوچے گا کوئی statement against دیتے ہوئے positive human ہے اچھی بات ہے دیکھیں state جو ہیں وہ behave positively کرتی ہیں اور کسی بھی بڑے issue کی اوپر consensus میں آ کر اور آپ اس میں بیٹھ کر ایک joint statement دیتے ہیں لیکن اس کی اوپر بعد میں اس کی اوپر عمل بھی کریں صرف statement دینا ہم at least ہم نے ان کو جواب تو دیا ہم تو وہ تھے جب جواب بھی نہیں دیتے تھے سن کر اور چیزیں حضم وہ اگلی اور بھی بڑی بات کر جاتے تھے افغانستان کی اوپر سب سے بڑی چیز دیکھیں یہی ہے اس وقت افغانستان unfortunately افغانستان سے بھی اسی قسم کی statement emerge ہوتی ہے نا سب سے زیادہ welcome کیا American ambassador افغان ambassador to America نے اسی وقت statement اس نے نکالی انڈین بڑے خوش ہوئے کہ پاکستان کی سردنش ہوئی پاکستان کی کلاس لیگی یہ قسم کی ہاں positive یہ چیز ہوئی کہ چینیز نے immediately کہا وہ بھی ایک بات تھی Russian بھی لیکن اس سے آگے کیا چیز ہے میں اس چیز کی مپنی رکھتا میں اسے آگے سوچ رہا ہوں کیا ہوگا بھی آگے کیا ہونا چاہیے ٹھیک لیکن جب تک افغانستان stable نہیں ہوتا پاکستان stable نہیں ہوتا اسے لئے سے شاید انوارلمنٹ نہیں چھوڑ رہا نا انڈیا چھوڑ رہا نا امریکہ دیکھیں اسی لئے صورت میں ہاں ان کی کندے پر رکھ کے ہم جب اپنی گیم نہیں کھیلیں گے نا ہینڈز آف کریں ہینڈز آف ان سے کریں جو کہ کسی اور سٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہاں اگر ہم لیکن ہینڈز آف افغانستان سے نہ کریں افغان پولیسی ہونی چاہیے افغان لوگوں سے ملنا چاہیے افغانیوں کو بٹھانا چاہیے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے بائلیٹر ریلیشنلز کرنی چاہیے لیکن سر ہم چالیس لاکھ کو اپنے ملک میں جگہ تو نہیں 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 یہ تو اپسیلٹی اپسیڈ ہے دیکھیں وہ تو نہیں ہے نا آپ نے تیس سال رکھ لیا ان کو سب ہو بہت لیکن ہم بھی ایک سر اتنے کھاتے بیتے ملک نہیں ہیں ہم بھی سرگل کر رہے ہیں لیکن ابھی اس کے دیکھے طریقہ کار یہاں پر آتے ہیں نا کہ سٹیٹمنٹ آ گئی طریقہ کار کیا کرنا ہے افغان ہمارے پاس رہا ہے کتنا عرصہ رہا ہے شادیاں کی پروپرٹی سب کچھ یہاں پر کر دیا ابھی آپ ون فائنڈ مارننگ اٹھتے ہیں کہ جی دو مہینے کے اندر سارا سمان اٹھائیں اور چل پڑیں بیٹھ کے چاک اٹھ کریں یار ان کو کیسے واپس بھیجنا ہے یون ایس سی آر کو انوالف کریں افغانز کو انوالف کریں کہ ہم یہ پولیسی لانا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک اس لیے کہ ہوتا کیا ہے پھر آپ وہی سٹیٹمنٹ آپ ٹیک بیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم وہ غلطی ہوگی جی دوبارہ ہم آپ کو وہی جگہ پہ پہلے آپ نے کہا ہم اس کو دو مہینے چار مہینے میں نکالیں گے پھر آپ نے کہا جی دو ہزار ستارہ اینٹ تک ہم نکالیں گے تو کیا ہو گیا اس کے مطلب ہے کہ آپ کی پولیسی ویل تھاٹ اوٹ نہیں تھی آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کیا بیان دے رہے ہیں کیا بیانیاں دے رہے ہیں اور کیا آپ یہ کر سکتے ہیں ہوم بک نہیں تھا کمپلیٹ اور کیا ہم یہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی میں بیچ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں مسئلہ افغانستان میں ایک بڑی اچھی ان کی اس قوم کی اس نیشن کی ایک چیز اچھی ہے وہاں پر ایک جرگہ سسٹم چلتا ہے جس کو لوئے جرگہ ہم کہتے ہیں انہوں نے کانسٹیٹوشنل کیلئے لوئے جرگہ کیا اس سے پہلے ان کے لوئے جرگہ ہوتے تھے کانسٹیٹوشن کے بعد لوئے جرگہ ہوا یہ ہماری طرح کا نظام نہیں ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جہاں ٹرائبل ہیڈ سب کچھ ہوتا ہے صحیح ہوگیا اسی ٹرائبل سوسائٹی کو اسی ٹرائبل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ان سے ریزولو نکلوانا ہے ابھی وہ کھٹے بڑے اب نہیں کرتے ٹرسٹ وہ ہم پہ ٹرسٹ لیول تو خراب ہو چکے اس کو منٹیم کرنے کے لئے پہلا سٹیپ کیا دی انگیج انگیج ان وڈ ابھی تو وہ خفہ ہیں کہ ہمارے بندے کیوں نکال دی ہمارے سیکیورٹی سٹویشن نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں ناراضگیاں جب تک اس وقت ختم ہوتی ہیں جب آپ بیٹھ کے بات چیز شروع کرتے ہیں اچھا وہ جو سیکشنز ہیں اس میں سے کون سا سیکشنز خفہ ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی پھر آپ مذاکرات کے لئے جائیں تو سمجھیں کدھے جا کے مذاکرات کریں ایک سیکشن ہے کہتا ہے بندے کیوں نکالے ایک ہے بورڈر کیوں آپ نے بار کیوں لگا دی تو یہ سب تو ہر ملک کرتا ہے اپنے لئے دیکھیں وہاں پر دو دو بڑے گروپ بڑے گروپ جو پلٹیکل گروپ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک تو ویسے بھی ہسٹاریکل ہی تخت ہے کابل پہ جو بیٹھتا ہے وہ ہی ہیڈ ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت کی ضرورت نہیں ہے طالبان کو اس چیز کی امنے پر راضی کرنا ہے اگر مانوار ان کے اوپر انفلونس ہے تو جو ایگزیٹ ہوتا ہے رہے بھی کہ آپ کسی طرح بیٹھ کر آپس میں ریزولف کریں آپ نے افغان حکومت سے بات کرنی ہے ان کے بھی تینک ٹینک ہیں ان کے بھی میڈیا ہے دیکھنے افغان حکومت کا تو بیگری صاحب بلکہ ڈاکٹر صاحب کی اس بارے میں دیں گے رائے افغان گورنمنٹ کا کتنے پورشن جو افغان استان ہے اس کے اوپر ان کا ہے تسلط ہے یا کہنا چاہے ایک کنٹرول ہے ان کا افغان گورنمنٹ علانگ ویڈی کوئلیشن فورسز تقریباً سکسٹی پرسنٹ پہ جو ہے وہ ان کا جسے آپ کوئلیشن فورس کہتے ہیں اس میں امریکن فورسز امریکن نیٹو فورسز اور وہ جو وہ تو پھر نائی کرنے والی بات ہے تو وہ پھر فورٹی پرسنٹ جو ہے اس وقت وہ جو اقلیم کرتے ہیں آج کی خبر جو ہے فورٹی پرسنٹ جو ہے اس پہ تالیبان جو ہے کابز ہے جبکہ میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ پہ کابز ہے تالیبان ہے پلینگ ویڈی انٹریلیٹلی ویڈی جو کہ رشن کے ساتھ کھیلی تھی مجاہدین میں صحیح تک کرتے ہیں وہ ان کو ڈراؤ کرتے ہیں پاپولیشن ایریا کی طرف وہاں پہ کانفلک میں ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر امریکنز جو ہیں وہ اٹروسٹیز کرتے ہیں توپ سے چڑیا کو مارنے کوشش کرتے ہیں جب زیادہ کولیکٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ تالیبان کے حق میں پلے کرتا ہے صحیح پھر عوام کی توجہ جائے پھر عوام تالیبان کو اپنے سیویر سمجھنا شروع کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا سر آج کی دسکشن یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے یا کہلیں کہ ایک بریک کے ساتھ پاوز کے ساتھ اس کو آگے لے کے جاتے رہیں گے تاکہ میڈیا پہ یہ بلیم نہ آئے کہ یہ صرف اور صرف جتنی بھی سیاسی چپکلش ہے اس کو ہی کورش دیتے رہتے ہیں جو آپ کی انٹرنیشنلی آپ کی اردگیرد ایک گرداب بنایا جا رہا ہے اس پہ نظر نہیں رکھے ہوئے پاکستانی میڈیا اس کو ذکر میں آئندہ بھی لے کے ہیں آج کیلئے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کیلئے کہتے ہیں جی کہ چور کو اگر آدھا چور وہ ہو تو اس کو کہہ 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 پورا چور بنا دیتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں دوسری چیز کہ اگر کوئی زہر سے مرتا ہے تو دوسرا طریقہ اس کو زیادہ کھلا کے مار دو آج اگر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ انڈیا کو اپنی گودھنے بٹھانا چاہتا ہے تو یقین کیجئے انڈیا کیلئے یہاں سے ہم مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دوسرا طریقہ ہے زیادہ کھلا کے مارنے والا تو آپ بھی اپنے ملک اپنے ریاست کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں یقین وہ کیجئے لیکن امریکہ کونسی پولیسی پہ آج کاربند ہے وہ انڈیا کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اور پاکستان کے لیے بھی جب پاکستان کی آتی ہے کہ وہ کس طرح سوچے تو اس کا ابھی مظاہرہ کیا جب پولٹیکل پارٹیز امریکہ کی طرف سے پاکستان کی خلاف آنے والی سٹیٹمنٹ پہ اکٹھی ہو گئی ادارے اکٹھے ہوئے اس کے بعد شاید ایک بہت بڑا سٹرونگ جواب ملتا ہے اس انٹرنیشنل کمیونٹی اور لابی کو جو پاکستان کی اگیسٹ ایکٹیوٹیز میں انوالو رہتی ہیں ان کو ایک بہت سٹرونگ جواب ملتا ہے کہ یہ ملک اپنی سالمیت پہ اٹلیس کسی قسم کی بھی آنچ نہیں آنے دے گا آج کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ